ہم بستری میں ہونے والی غلطیاں کھانا کھانے کے فوراں بعد ہم بستری نہیں کرنی چاہیے کیونکہ ایسا کرنے سے مردانہ طاقت اور نظر کمزور ہوتی ہے میدہ اور جگر کمزور ہوتا ہے کھانا کھانے کے بعد کم سے کم دو گھنٹے بعد ہم بستری کی جائے تو صحت کے لیے بہتر ہے فارغ ہونے کے بعد توتہ زیادہ دیر تک اندر نہ رہنے دے اس طرح ریڈ کی ہڈی کمزور اور نرم ہو جاتی ہے ہم بستری کے فوراں بات توتے کو دونا نہیں چاہیے کیونکہ وہ خاص قسم کی رگڑ کھا کر گرم ہوتا ہے فوراں دونے سے نصیں ٹھنڈی ہونے سے کمزور ہونا شروع ہو جاتی ہے بڑی عمر کی عورتوں سے ہم بستری کرنا مرد کے لیے خطناک ہے اس کے برعاکس چھوٹی عمر کی عورتوں سے ہم بستری کرنے سے مردانہ طاقت میں اضافہ ہوتا ہے اگر ہم عمر مرد اور عورت ہم بستری کریں تو دونوں کا فائدہ ہوتا ہے اگر عورت کی عمر زیادہ ہے اور مرد کی عمر کام ہے تو عورت کا فائدہ ہی ہوتا ہے لیکن یہ عمل نکاح کی شکل میں ہی ہوتا ہے ہم بستری کی شکین عورتوں کو کیسے پہچانا جائے جس عورت کی چھاٹینے یا لٹکی ہوئی ہو جس عورت کو بدن پر خارش ہوتی ہو جو عورت نہاتی زیادہ ہو نہاتے وقت کنگا کرنے والی عورت جو عورت زیادہ ناخن چپاتی ہو چٹ پٹی چیزیں کھانے والی عورت جو عورت زیادہ پیاس لگتی ہو جو عورت میٹے کی زیادہ شکین ہوتی ہو اندھیرے سے ڈرنے والی عورت جس عورت کے بال زیادہ لمبے ہوں جس عورت کے بال گنگرالے ہوں جو عورت سوتے وقت خراتے لے عورت آپ سے سچی محبت کرتی ہے یہ ٹائم پاس کر رہی ہے اگر آپ دیکھنا چاہتے ہو تو اسے غسے کی حالت میں دیکھیں وہ آپ کے ساتھ کیسا برطاؤ کرتی ہے آپ ان دس منٹ میں اسے پہچان سکتے ہیں ایسی عورت مرد کے ذہن میں ٹھہر جاتی ہے مرد اسے کبھی نہیں بھول پاتا جو عورت مرد کو محبت کا یقین دلا کر چھوڑ جائے جو انسان آپ سے دور جانے پر بہت ڈرتا ہو تو سمجھ جائے وہ انسان آپ سے پیار کرتا ہے دو چیزوں کی وجہ سے مرد اپنی بیوی کو چھوڑ کا دوسری عورتوں کو خوش کرنے لگ جاتا ہے جب بیوی توجہ نہ دے اور جب بیوی اپنے شور کی ضروریات پورا نہ کرے نفسیات کے مطابق راز سونے سے پہلے آخری شخص جو آپ کے دماغ میں ہوتا ہے وہی شخص آپ کی خوشی یا گمی کی وجہ ہوتا ہے جب عورت بار بار لڑتی ہے یا ناراض ہوتی ہے تو اس کا مطلب ہے وہ اس مرد کی توجہ اور پیار چاہتی ہے جو مرد اس کے لئے پوری دنیا ہوتا ہے جب یہ دو نشانیاں ظاہر ہو تو سمجھ جاؤ کہ تمہیں چاہنے والا یاد کر رہا ہے پہلی نشانی ہے کہ تم کسی کام میں مصروف اور اچانک اس کی یاد آ جائے دوسری نشانی ہے کہ تمہارے بار بار نظر انداز کرنے کے باوجود کسی نہ کسی ذریعے سے اس شخص کا نام آپ کے سامنے آتا ہے